کیسے ادنان بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ہمارے شوم ہے یہ سلم نہیں ہے آسان تو میں جن کی بات کر رہا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے ادنان سامی ہیں اور بہت سارے ان کے گانے سنے ہیں لیکن جو فلحال ایک گانہ بہت زیادہ قوالی انفیکٹر بولوں جو بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے اور پہلے سے بھی مشہور ہے اور اب ادنان سامی کے آواز میں آپ سنیں گے وہ ہے بھر دو جولی تو جھولی تو آلڈی بھری ہوئی ہے یہ جو قوالی ہے یہ جب کوئی ایسی قوالی ہوتی ہے جو پہلے کئی بار گائی گئی ہوئی ہے الگ لگ لوگوں کے آواز میں اس کو گانہ اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر کھرا اترنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آپ کو جب یہ ملا تو آپ نے کیا اس میں سوچا ہے کہ اس کو کس طرح سے الگ یا بہتر بنایا جا سکتا ہے جب مجھے اس قوالی کے بارے میں سلمان نے فون کر کے بتایا تو سب سے پہلا میرا ریائکشن تو تھا قوالی میں نے تو قوالی اپنی زندگی میں نہیں گئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے نہیں گئی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز میں ہو بچپن سے جیسے آپ نے کہا ہم نے بہت بار سنا ہے عمدہ طریقے سے بہت لوگوں نے گایا تو میں نے بہت عرصے سے یہ قوالی نہیں سنی تھی بائی چانس تو میں نے یہ کہا آپ نے آپ کو میں نے کہا کہ اب تو میں نہیں سنو گا اچھا کہیں پھر وہ ایک اوڈات ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دماغ میں آجاتے ہیں انہی سور پہ چلے تو اس کے بعد پھر میں نے جب میں سٹوڈیو میں آیا تو جب میں نے سنا کہ کس سور میں اوکٹیو میں انہوں نے اس کو اس قوالی کو باندھا ہے تو اتنا انچا سور تھا کہ میں نے اپنی پورے کریئے زندگی میں اس سور میں نہیں گئی اور میں اس چیز پہ بلکہ سلوان کا مجھے فون ہے برو what about the pitch do you think you'll be able to do the pitch تو میں نے کہا let me see let's give it a shot سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے سرحا انہوں نے اس چیز کو اس قوالی کو بہت پیار دیا ہے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں اس چیز پہ آپ نے انداز جو ہے سور میں تو لگایا ہی آپ نے سکرین پہ بھی لگایا ہاں وہ بات اور یہ نیا انداز آپ لوگ دیکھی رہے ہیں حضم لگ رہے ہے عددان بہت سلمان کی جو پہلی بات تھی کہ جی قوالی آپ گئی ہے وہ مشکل سے میں حضم کرنی کی کوشش کر رہا تھا تب تک دوسرا بوم پھوڑ دیا میرے اوپر کہ برو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قوالی جو ہے وہ آپ ہی کے اوپر پکچرائز ہو میں نے کہا یار مجھے قوال بڑا ہو گیا لیکن سلمان کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ میں کبھی سلمان کو نہ کسی کسی کے لئے سلمان کے ساتھ کیا مجھے لگتا ہے دوستی کس کے ساتھ نہیں ہے وہ میں کیمرا پر دکھا دوں گا بہت سارے فوٹوگریافز آپ کے یہاں پہ گھر پہ لگے ہوئے ہیں 69 کی پیدائش ہے اور وہ زمانہ تھا جب پنچمدہ اور باقی جو سنگر سے لکشمی کان پیارے ڈال وہ سب بھارت ہے لیکن یہاں پہ ایک ریکارڈ لگا ہوا ہے وہ ریکارڈ آلہ مارک ہے جس کی ریل تک نہیں ہے آج کی ریٹ میں وہ آپ نے ریکارڈ رکھا وہ چلتا ہے اپنے چلتا ہے اپسیلوٹی چلتا ہے سارے گھانے اس میں جتنے ہیں ہاں بلکل چلتا ہے یہ سارے جو ریکارڈز ہیں یہ سارے جنون ریکارڈز آلہ مارک کی آپ نے بات کی جی فرسٹ ٹوکی جی فرسٹ ٹوکی وہی میں بول رہا ہوں کہ اس کی تو ریل تک نہیں ہے ہاں فرسٹ ٹوکی تو اس کا تو حق بنتا ہے بلکل بنتا ہے میں اسی یہی تک کی شوق کو ہمیں کہ جس کی ہندوستان میں فلم تک نہیں ہے ریل نہیں ہے اس کا ریکارڈ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پوسٹر بھی لگا ہوا ہے نا ریکارڈ کا وہ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے نا 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 this is an original print all of these are not reproductions یہ سب وہ original print سے میں نے literally میں نے بہت مجھکل سے میں نے کچھ جو ہیں ان کو نکالا کیونکہ ان سب کی میوزک نے مجھے as a musician انفلونس کیا کیسے ایس ڈی برمن آڈی برمن آڈی برمن شیو بلکل بندی شیف کمار شرما جی نے انہوں نے مجھے ہندوستانی کلاسیکل سکھایا تو وہ تو میرے گروہ ہیں اور آپ نے پیانو پہ سنتور ہو جانا الیکٹرونک کی ورڈ جی بلکل تو I was the first person to play ہندوستانی کلاسیکل میوزک on the piano پورے دنیا میں آپ کی شہرت ہے تصدی ہے اس کے بعد آپ ہندوستان میں ہیں آپ جتنے پاکستان کے اتنے ہندوستان کے اتنے ہندوستان اور ہندی صنما کی کیا امپورٹنس ہیں آپ کے لئے کیونکہ آپ یوکے میں بھی رہ سکتے تھے آپ پاکستان میں بھی رہ سکتے تھے آپ اگرنستان میں رہ سکتے تھے آپ ہندی صنیمے سے جڑے ہوئے میوزک سے جڑے ہوئے اور آپ ہندوستان میں ہی ہیں جو میوزیکل هیریٹیج اور کلچھر جو ہے سب سب کا جو ہے وہ کومن ہے راک درباری یہاں پہ بھی گایا جاتا ہے پاکستان میں بھی گایا جاتا ہے آفغانستان میں بھی گایا جاتا ہے اور مغنی دنش میں بھی گایا جاتا ہے میرا ہندوستان میں اور ممبائی میں سیٹل کرنا اوپر والے کا کھیل تھا کہ میں ایکچیلی اپنی پہلی آلیبم جو تھی جو کبھی تو محظر ملاو جو یہاں پہ ریلیس ہوئی تھی تو جب اس آلیبم کا آیا آشا جی کے ساتھ تو انہیں نے مجھ سے پوچھا میں ہوں اس کے ساتھ میں تھا ہے وہ ہوں نے کہا کہ کہ چجان جے کہ میں کمگا رلیس کرو ہیں میں کہا dispute انہیں ڈانڈن میںURا اور وہ میرا ایک سلسلہ ہے وہ نے کہا کہ یہاں پہ کیوں رلیس کروں گا جو میں نے کہا کہ یہاں پہ کہاں رلیس کروں گا اب انہیں کو کمگا رلیس کرو میں نے کہا آشا جی میں کسی کو جانتا نہیں ہوں تو انہیں میں نے مجھ سے پر دیگا کیا؟ میں نے کہا ایما kiteیwach رلال proximity تو مجھے نہیں جانتے ہیں تو میں نے کہا جی آپ کو تو میں جاتا ہوں لیکن اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا ہے موسیق انڈسٹری نے کہا آؤ یہ چیز جو ہے یہ ممبائی سے ریلیس ہونی چاہیے اور اگر ممبائی میں اور انڈیا میں اگر یہ چیز کامیاب بھی حاصل کرے تو پوری دنیا تو یہاں سے موسیق جاتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں اسی طرح سے بوری بستر لے کے میں یہاں پہ آ گیا اور پھر لوگوں نے انیشلی تو یہ تھا کہ یہ کون ہے موٹا سال اب نہیں کہہ سکتے یہ کون ہے میں ہمیشہ آشا جی کا احسان مند ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے ہاتھ کو پکڑا اس سمیں مجھے وہ بوسٹ آشا جی کی وجہ سے ملا تو پھر اس کے بعد تو لفٹ ہو گئی